بیوی کی اگر دواہی شورت کے سلسلے میں مصبت ہو اچھی ہو یاد رکھئے دنیا کا سب سے پہترین انسان ہو انسان مجمع میں نام کما سکتا ہے انسان غیروں میں نام کما سکتا ہے انسان اپنوں میں نام کما لے سکتا ہے انسان اپنے دوستوں میں بڑا ہی سخی بن جا سکتا ہے انسان اپنے رشتہ داروں میں بہت معزز ہو جا سکتا ہے یاد رکھئے بیوی کی نظر میں اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا باطن بھی صحیح کیوں لباس کا سمامہ میاں بیوی ایک طرح کی لباس ہے وہاں تو کوئی اپنی افثانیت کوئی اپنے حدود نہیں دیکھتا بیوی کے ساتھ تو وہ اپنے نارمن حیثیت سے ہوتا ہے وہاں جا کہ وہ اپنی سرداری جتا نہیں سکتا تو ایسے وقت میں بھی جب کہ اس کا باطن بھی کھلا ہوا ہو اس وقت میں بیوی دیکھے کہ وہ سب سے اچھا انسان ہے اور بیوی گواہی دیکھے کہ میرا شوہر سب سے بہتر ہے میرے لیے تو یاد رکھو اس سے بڑی گواہی دنیا میں کسی اور نہیں لیکن رسول نے فرمایا کہ خدیجہ مجھے جان کا ڈر لگتا ہے تو بے اختیار حضرت خدیجہ کی زبان سے نکلا واللہ لا یفتیک اللہ عبدا اللہ کے قسم اللہ آپ کو سایہ نہیں کر سکتا اتنے پیارے انسان کو اللہ جایا کرے گا میں نے آپ کے ساتھ زندگی گزاری ہے پندرہ سال پچیس سال کے عمر میں شادی ہوئی چالیس سال میں نبوت ملی ایک دو سال کا معاملہ نہیں تھا پندرہ سال پورا زندگی گزارے تھے خدیجہ لیکن جیسے ہی کہا جان کا ڈر لگتا ہے تو فوری ریپلی جو آیا وہ کیا تھا واللہ لا یفتیک اللہ عبدا نئے نئے اللہ کے رسول کبھی آپ کے ساتھ دنیا میں برا نہیں ہو سکتا کہ انکا لتصل الرحم وتحمل الکل وتقرع الضیف فرمایے کہ اے اللہ کے رسول آپ تو وہ ہیں جو صلح رحمی جوڑتے ہیں رشتے دعویوں کے ساتھ نیر صلوق کرتے ہیں اور مزدوروں کا غلاموں کا پوچھ اٹھاتے ہیں مہمانوں کی زیابت کرتے ہیں اور جو پوچھ اٹھائے ہوئے ہیں ان لوگوں کی تکلیف دیکھ کے آپ کو سبر نہیں آتا آپ آگے بڑھ کے ان کی منت کرتے ہیں اتنے اچھے صفات والوں کے لیے اللہ کبھی دنیا میں ان کے لیے کوئی خسارہ نہیں رکھے گا موسیقی